میں ان کو بہت اچھی طور سے جانتا تھا اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا ایمبشیس ہیں اور میں نے بلکہ اپنی وائف کو کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ جنرل زیا جو ہیں وہ چیف بن جائیں اور چیف بن کر پاور ٹیک آن کریں اور حکومت پر قابض ہو جائیں پرائیم ملسلز الفقار سے ملے بھی نہیں تھے کبھی لیکن جب وہ ملتان آئے چونکہ وہاں سہلاب آیا تھا پہلی دفعہ یہ ان سے ملے لیکن ان پر انہوں نے ایسے اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ میں بڑا معصوم جنرل ہوں اور حالانکہ ان کا نمبر سینیورٹی میں شاید گیارہ یا نو تھا انہوں نے ایسا ان کے اوپر اچھا امپریشن ڈالا زلفقار علی بھٹو یہ سمجھے یہ بالکل مناسب ہیں چیف بننے کے لیے چونکہ یہ کبھی بھی یہ نہیں سونسکتے کہ یہ پاور لے لیں گے یا بغاوت کریں گے تو میں نے یہ پورا ڈراما جو ہے دیکھا اس لیے کہ وہ فلٹز آئے ملتان میں پھر پرائم منسٹر زلفقار علی بھٹو وہاں آئے بہت تفسوس ہوا یعنی میں آپ بیان نہیں کر سکتا ہے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ تقریبا ہم روتے تھے کہ یہ دیکھئے کیا ظلم ہو رہا ہے ملک کے ساتھ اور کس طریقے سے ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا کس طریقے سے ملک جو ہے وہ غلط راستے پر پڑ گیا ہے تو ہمیں افسوس تو بہت تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے پھر نظیر صاحبہ کو کسی طریقے سے یہ پتا چل گیا میں جمہوریت کا بڑا حامی ہوں اور انہوں نے ایکچولی جب انگلینڈ میں بیٹھنی ہوں انہوں نے مجھے میسیجز دینے شروع کیے کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ کام کریں تو آپ حیران ہوں گے میں خود بھی حیران تھا کہ ابھی مجھے میسیج آ رہا ہے کہ اگر آدمی کو پتا لگیا تو مجھے بڑا نقصان ہوگا ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا ہے ایک لحاظ سے بڑی پرگمیٹک ان کی اپروچ تھی اور میرے خیال میں وہ ایک زمانے کے لحاظ سے بڑی صحیح تھی کہ وہ آرمی سے بھی تعلقات رکھنا چاہتی تھی اس کے باوجود کہ ان کا ایک ذاتی ذکم تھا کہ میرے والد صاحب کو انہوں نے قتل کروایا لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ فوج سے تعلق جو ہے وہ اچھا رہا ہے فوج جو ہے وہ اپنے لیڈر کے خلاف اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے چیف آف آمی سٹاف جو ہیں جو کانسٹیٹوشن ہے اس کو پامال کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے اور ایک ایسی حکومت جو کہ جمہوری حکومت ہے اس کو نکال دیتا ہے چاہے وہ کیسی اس کی کارکردگی ہو تو یہ حق نہیں منتا فوج کی لیڈرشپ کو کہ وہ ملک کو پرخبضہ کر لیں جنہوں نے بھی اختلاف کیا آپ نے دیکھا اس کو انہوں نے ہٹا دیا بلکہ اگر ذرا بھی الفاظ بھی استعمال کیے کہ ہمیں جمہوریت کی طرف جانا ہے تو جنرل زیہ جو تھے ان پر شک و شبہ کی نظر دیکھتے تھے اور ان کی پھر ترقی جو ہے وہ رک جاتی تھی ایک ایسے ملک میں جس میں سیاست پہلے سے ہی کمزور تھی اور سیاسی جماعتیں کمزور تھی ایک تو حکومت پر قبضہ کیا پھر حکومت چلائی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو سخت نقصان ہوا پاکستان کی جو خیادت تھی اس نے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھے اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا اگر پاکستان کی خیادت چاہے وہ سیاسی خیادت ہو یا عسکری خیادت ہو اگر اس نے تعلیم پر زور دیا ہوتا شروع سے تو پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف ملک ہوتا اگر پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے ہر وہ اخدام لینا ہے جو کہ ملک کو بھی مضبوط کرے اور ادارے کو بھی مضبوط کرے دیکھئے آپ ادارے کو ایک حد تک ہی مضبوط کر سکتے ہیں اگر آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ملک کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے ادارے کو ایکچولی ایک لحاظ سے فائدہ نہیں دے رہے ہیں یہ کہنا کہ ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ ان کی جو نہ صرف لیڈرشپ بلکہ ان کا پورا ڈھانچہ ہی غلط ہے یہ چیزیں تو ظاہر رہوں گی اگر آپ ان کو موقع ہی نہیں دیں اگر آپ موقع دیں گے تو ظاہر ہے وہ آگے چل کر مضبوط بھی ہوں گی اور ان کی قیادت بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے ہیں اور دوسری بات جو بہت اہم ہے جو کہ نظر انداز کی جا رہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت ہونے چاہیے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے یہ جو ہریڈیٹری سسٹم ہے یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں تو بیٹا بھی لیڈر ہو جائے اور بیٹی بھی لیڈر ہو جائے یہ بالکل غلط ہے